بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اس ویڈیو کلپ میں آپ کو یہ بتا جاتا ہے کہ کلائمٹ چینج کے انتیجے میں گندم کا وقت کاشت جوانا یہ بڑا محدود ہوتا جا رہا ہے اس میں کلائمٹ چینج کے انتیجے میں آپ نے دیکھا ہے کہ گرمی کا دارانیاں جوانا یہ اب اکتوبر کے آخر تک جانے لگ گیا ہے حالانکہ آج سے پانچ چھے عشرے قبل جوانا کاتک کے دوران یعنی وست اکتوبر سے وست نمبر کے دوران جوانا گندم کاشت ہو جائے کرتی تھی اس کے بعد لیٹ کاشت جانا وہ بہت کام تھی تو شمالی پنجاب اور خیبر پختون ہوا گیا دارا ریجن میں تو ٹھیک آج کل بھی یہ اکتوبر میں کاشت ہوتی ہے لیکن رائے زون سے لے کر وستی پنجاب جنوبی پنجاب اور سندھ ان سارے علاقوں میں جانا وقت کاشت بھی نا یہ آگے چلا گیا ہے یعنی نومبر دسمبر میں چلا گیا ہے دیکھیں گندم پیدا کرنے والے مرکزی اضلاج بھی نہیں ان میں اسوائے اکہ دوکہ سالوں کے نائنٹی پرسنٹ کیسے میں نوے فیصد سورٹیار یہی ہے کہ اکتوبر میں گرمی رہنے لگ گئی ہے اور گندم کا وقت کاشت جوانا یہ تاخیر کا شکار ہو گیا ہے تو بہت سالوں کے دوران جوانا یہ تھالے رہی ہے جنوبی پنجاب اور چولستان میں جوانا نومبر کے پہلے ہفتے میں کاشتا گندم بھی بہت دفعہ تلہ تلہ رہ جاتی ہے یہ بڑی پریشانی والی بات ہے تو میری بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ آج کالا خاص طور پر اس سال کے دوران جوانا وستی پنجاب میں یکون نومبر سے بیس نومبر جنوبی پنجاب میں پانچ چھے نومبر سے لے کر بیس پچیس نومبر تک جوانا گندم باعث کرنی جوانا یہ تیزی کے ساتھ گندم کو لگانا یہ مجبوری بن گیا ہے اور سندھ کے بیشترے علاقے میں وست نومبر کے بعد سے لے کر پانچ دسمبر تک جوانا یہ گندم کی قائد یعنی بیس دنوں میں کے اندر اندر جوانا قائد کار کو یہ بڑی تیزی کے ساتھ جوانا مشینری کو عرکت میں لاکر گندم کو قائد کرنا اب یہ ساری مسئیبت جوانا کلیمیٹ چینج کے نتیجے میں یہ قائد کار پوری آن پڑی ہے ، کنم چینج کے ساتھ گئی کنم چینج کے ساتھ گئی